بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر نائن ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس چیک باکس کیا ہوتے ہیں چیک باکس کو انٹرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک اگزامپل دیکھیں گے کافی شاپ کی اس اگزامپل کی جیوئی کچھ اس طرح ہے اس اگزامپل میں دو چیک باکس لگے ہوئے ہیں ایک شگر کے لیے دوسرا سٹرانگ کے لیے اور دو بٹن ہوگیا آرڈر کا اینڈ ایگزیٹ کا اس اگزامپل میں بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ یوزر اگر شگر والے چیک باکس کو چیک کرتا ہے جب آرڈر کے بٹن پر کلک کرے گا تو ہم نے کیا کرنا یوزر کو ایک میسیج ہو کرا دینا ہے کہ یوار آرڈر انکلوڈ شگر یعنی کہ جو اس کی کافی ہوگی اس میں شگر انکلوڈ ہوگی اگر اسے سٹرانگ کافی چاہیے تو اس کے لیے کیا کرے گا سٹرانگ کے چیک باکس کو چیک کرے گا اور آرڈر کے بٹن پر کلک کریں گے تو یوزر کو ہم شو کرا دیں گے یوزر کا میسیج شو کرا دیں کہ یوار آرڈر انکلوڈ سٹرانگ کافی یہ ہم نے میسیج شو کرنا ہے اگر ان دونوں کو چیک کر دیتا ہے تو ہم اسے میسیج شو کرا دیں گے کہ یوار آرڈر انکلوڈ شگر اینڈ سٹرانگ کافی چلنج اس کو جو ہنہ سالف کرتے ہیں سلوشن کی طرف چلتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ایک نیا پروجیکٹ کرنا ہے کریئٹ کرنا ہے چلیں جی ہم نے یہاں پر نیا پروجیکٹ اوپن کیا ونڈوز فارم سیلیٹ کیا سی شاپ سیلیٹ کیا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ونڈوز فارم اپلیکیشن ہم نے یہ بنائی ہم یہ ہم پر کر لیتے ہیں اس کا نام دے لیتے ہیں میرے پاس اس کی ایزمپل ہو گئی میں نے اس کو اوکے کیا یہ میرے پاس فارم آ گیا اس فارم پر ہم نے کیا کرنا ہے وہ اپنے ریکائرڈ کمپوننٹس ڈرائگ ڈڈراب کرنے ہیں میں اس کی تھوڑی سیٹنگ کر لیتا ہوں اب یہ اس جی آئی کو دیکھو تو ہمیں کیا چاہیے اس میں ہمیں جس چاہیے دو چیک باکسز اور دو بٹن ہم اپنے اس کی طرف سے سب سے پہلے تو ہم اپنے فارم کا نام چینج کرتے ہیں فارم کے نام کو چینج کرنے فارم کو سیلیٹ کیا اس پر یہ فارم ون لکھا ہوا تو ہم اس کی پراپرٹی کی جگہ کیا لکھ دیتے ہیں ہم اس کی جگہ سیٹ کر دیتے ہیں کوفی شاپ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا کوفی شاپ لکھ دیا اب ہمیں کیا چاہیے چیک باکسز ہم سرچ کر لیتے ہیں چیک باکس کو ہمارا یہ فرس چیک باکس آگیا ٹھیک ہے میں اسی کو کو کوپی اینڈ پیسٹ کر لیتا ہوں میرے پاس دوسرے چیک باکس آگیا اس کے بعد مجھے کیا چاہیے تھا دو بٹن چاہیے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بٹن دراب کر لیے بٹن ہمارا آرڈر کے لیے آگیا دوسرے ہمیں ایک اور بٹن چاہیے تھا تو میں کیا کر لیتا ہوں اسی کو کوپی اینڈ پیسٹ کر لیتا ہوں اب یہ جو تھی ہماری جیو ای آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہے ان پر اپنی ٹیکسٹ ریم ٹیکسٹ ری پرابٹی چینج کرنا ہے ٹیکسٹ پرابر میں نے اس کو ان دونوں کو پہلے میں سیلائٹ کر کے ان کا فونٹ سائز چینج کر لیتا ہوں یہ فونٹ سائز پہ کہ ہم میں اس کا ٹوالو کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑے سا چلیں جب میں سب سے پہلے تو ان کی ٹیکس چینج کر لیتا ہے اس پر دیکھیں ٹیکس پہ کیا لکھیا ہوا ہے چک باکس وان ہم نے کیا یہاں پہ لکھا ہے شکر یہ میں نے پاس شگر میں نے لکھ دیا اور دوسرے چیک باکس کے لیے تھا سرانگ کے لیے تھا تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں یہ دو چیک باکسز ہو گیا اب یہاں بٹن پہ میں نے کیا ٹیکس لکھنا تھا اورڈر اور اس بٹن پہ میں نے کیا لکھنا تھا ایکزٹ میں نے ایکزٹ لکھ دیا اب میری چیزیں بٹن کے بھی ہم جو کیا کرتے ہیں ٹیکس سائز تھوڑا بڑھا لیتے ہیں فونٹ سائز اس پہ جاتے ہیں میں اس کو بھی ٹوائل سیٹ کر دیتا ہوں بٹن کا سائز تھوڑا ہے انکریز کر لیتے ہیں ہاں جی اب ہماری کیا ہو چکی ہے جیوئی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو نئے ماسائن کرنے ہیں جو ہم کوڈن کے وقت یوز کریں گے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی نیم کی پراپرٹی چینج کرنی ہے یہ اس کا نام کیا ہے چیک باکس مرنا ہے ہم اسے نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں میں اس کا چی اچ کے بی ایکس شگہ رکھ دیتا ہوں اور سیکنڈ والے کا چی اچ کے بی ایکس سٹرانگ میں اس کا بی ٹی این آرڈر رکھ دیتا ہوں اس کا بی ٹی این آرڈر اب کیا ہو چکا ہماری جی ای بی کمپ ہم نے اس کو نام بھی اسائن کر لیا اور ان کو کیا کر دیا ٹیکس بین پہ جو جو ہمیں شایئے تھے وہ ہم نے ڈسپلے کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان بٹنز کے ایونٹ کریٹ کرنا ہے ہمیں کس کس بٹن کے ایونٹ چاہیے اس بٹن کے کلک پہ ہم نے میسی شو کرنا ہے اور دوسرا ہم ایونٹ اس نے exit کے بٹن پہ اسپلکسات کو exit کرنا ہے تو ہمیں ان دونوں کےamed نکرلیٹ کرتے ہیں ہم جب کہہ مرمک کر NIT یوں میرے پاس اس button کا یہ دیکھیں اسrietند کو کیا ہو گیا ایونٹ اللہ بعدے میں بٹن کرنے یہ بٹن جی آرڈر کلک 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 ہاں ہمارے پاس کونکنے یہ فنگشن کا جانا ہے اس پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس بکس کونکنوں کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے پر چیکرے کرنا ہے کہ ہمارے پاس کونک اس نے چیک کیا ہے میں یہاں پہ لیکھ رہتا ہوں ایسے کنڈیشن لگاتے ہیں ہمارے شوگر والی چیک باکس پہ کنڈیشن لگاتے ہیں یہ شوگر اس کے لیے ہمارے پاس پراپرٹی ہوتی چیک کرنے کے لیے چیکڑ گئی جب یہ پراپرٹی ٹرو ہوگی چیکڑ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ والے چیک باکس جو ہے نا چیک ہو چکے ایک ڈیشن ٹرو ہوگی اس میں ہم نے کیا کرنا تھا یوزر کو میسیج ہو کرانا تھا میسیج ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ایک سٹرنگ ٹائپ کا ویریبل بنا لیتے ہیں سٹرنگ ایم ایس ایم ایس جی میں اب کچھ بھی بنا سکتے ہیں ایم ایس جی ایس ڈی آر کر لیتے ہیں میسیج سٹرنگ کے لیے نا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو یور آرڈر انکلوڈز لیکھ دیتے ہیں یور آرڈر انکلوڈز اب اس میں اگر اسے شگر والے چیک ہوگا تو اسے شگر چاہیے ہوگی یہاں پہ ہم اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ایس ڈی آر اس میں ہم کٹکیٹ کر دیتے ہیں اس کو شگر کو نے کیا کیا ہم نے اسے پہلے تو وہی والا پہلے اس کے پاس میسیج تھا یور آرڈر انکلوڈز اس کے ساتھ ہم نے کنکیٹ کرنا ہے کس کو شگر کو تو پلس ہم کیا کر دیتے ہیں اب میسیج ہمارا کمپلیٹ کیا ہو جائے گا پہلے اس میں یہ میسیج ایس ڈی آر میں میسیج سنگ میں مرپس کیا کر دیتے ہیں یور آرڈر انکلوڈز اس کے بعد کیا ہے جی شگر تو ہمارے پاس شگر آ جائے گا یہ مرپس کمپلیٹ میسیج بن جائے گا یہاں پہ یور آرڈر انکلوڈز شگر ٹھیک ہے یہاں تک تو ہماری کمپلیٹ ہو چکی اب ہمارے پاس اگر میسی باک سٹرونگ والا چیک ہوتا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آتے ہیں ایف دوبارہ کنڈیشن لگاتے ہیں سی ایچ کے بی ایکس سٹرونگ ہم نے اس کو کیا نام دیا تھا دوسرے والے کو سی ایچ کے بی ایکس اچھا ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس سے باہر لکھ رہے ہیں یہ ہماری ایف کی کنڈیشن ہے اس سے باہر لکھ رہتے ہیں ہم اس لیے یہ جو ہے نا جائے رہے دے ہمیں اس کو کٹرول ایکس کیا اور ہم نے کس میں لکھ رہا ہے اس ایف کے بعد دوسرے ایف لگا رہا ہے کٹرول بی سی ایچ یہاں پہ کرتے ہیں سی ایچ کے بی ایکس سٹرونگ تھا ہمارا یہ کہ سٹرونگ سٹرونگ اس کے چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس کہہ تھی دارڈ چیک کی پڑاپٹ تھی چیکڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایم ایس ایس جی ایس ڈی آر میسے سٹرنگ میں ہم نے کیا کرنا تھا ہماری پہلے سے میسیج تھا ایم ایس جی اس میں ہم نے کنکیرڈ کر دینا تھا سٹرونگ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اب اگر ہمارے پاس یہ چیک باکس ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا میسیج ہوگا یور آرڈر انکلوڈ سٹرونگ سٹرونگ کافی بھی ساتھ میں لکھ دیتے ہیں یور آرڈر انکلوڈ سٹرونگ کافی اب آگیا یہ دو ہم نے چیک باکس پہ چیک کر لیں کڈیشن چیک کر لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میسیج شو کرانا میسیج شو کرانے کے لئے ہمارے پاس میسیج کی میسیج باکس یہ کلاس ہے میسیج باکس دارٹ شو کا اس کا فنکشن ہے اس فنکشن کو ہم نے کیا دے دینا ہے یہ جو ہماری میسیج سٹرینگ تھی ایم ایس جی سٹرینگ اب ہمارے پاس کیا ہوگا یہ میسیج سٹرینگ اسے شو ہو جائے گی میسیج باکس جب بھی یہ بٹن کلک ہوگا یہ ان دونوں کنڈیشن کو چیک کرے گا اس کے بعد کیا کر دے گا یوزر کو میسیج شو کرانے گا یہاں پہ اس کو کرن کر کے چیک کر لیتے ہیں ہاں جی اب ہمارے پاس یہ آگے اس میں ہم نے کیا کیا اس کو چیک کیا شوگر کو ہمارے پاس میسیج کیا جانا ہے شوگر آرڈر انکلوڈز شوگر یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ میسیج ہو ہو گیا اگر میں کرتا ہوں اس کو چیک کرتا ہوں اس کو انچیک کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہے اور اسے کیا چاہیئے سٹراغ کافی ہم نے دونوں کو چیک کر سکتے ہیں جیتے بھی چیک سب کو بھی ایک ساتھ چیک کر سکتے ہیں یا ایک کو باری باری بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چیک باکس ہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے exit کے button کا code لکھنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے design file کی طرف اپنی جائیں گے ہمارے پاس design آگیا اس میں exit کے لیے ہمارے پاس کیون سے کیا code لکھتے ہیں application.exit ہمارے پاس ہوتا ہے application.exit exit اس سے کیا ہوگا ہماری application جو ہونا exit ہو جائے گی میں نے اس کو select کیا یہ ہے ہمارے پاس اوکے ہو گیا sugar والا ہو گیا میں نے اس کو بھی چیک کیا تو ہمارے پاس massive box ہو گیا url include sugar and the strong coffee اب میں کیا کرتا ہمارے کیا ہو گیا application terminate ہو گئی چل جی یہ ہمارا lecture 9 کا part a تھا check boxes کا part b میں ہم ریڈیو بٹنز کو دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ ویڈیو بٹنز کو دیکھیں گے موسیقی